اب جو مناظر کافی دردناک مناظر بھی ہیں جو میں نے خود سے فیصلہ کیا کہ وہ ہم نہیں دکھاتے کیا ہو رہا کیا ہے تیکھیں آدل بھائی میں خود میں نے آٹا کے دو تین پوائٹس کا خود وزٹ کیا یقین جانی ہے ایک بدقسمتی دیکھیں اس ملکی کہ آج بھی پہلے نمبر پہ تو آپ نے کسی غریب آدمی کو رلیف دینا تو آپ کے پاس میکنزم نہیں ہے ایک ہی میکنزم ہے جو پیپل پارٹی نے بیندر دیرک سپورٹ پر آمز کے والے کیونکہ میاں صاحب نے ایک علیہ دا اعلان کیا کہ ہم مفت آٹا دیں گے دو چیزیں اچھا اعلان ان کی نیت اچھی ہو گیا ہم ان کی نیت پر ہمیں شک نہیں ہے لیکن بیروکریٹک نیچے سسٹم ہی کوئی نہیں ہے کوئی ڈپٹی کمیشنر اسسٹر کمیشنر پراپر بے ہنگم ہے لوگ کی تظلیل ہو رہی ہے اور دوسرا جو آٹا ان کو مل رہا ہے وہ انسانوں کے کھانے والا آٹا ہی نہیں ہے جہنوروں کو کھلانے والا آٹا ہے میں نے خود دیکھا ہوا ہے خوشش میں نے کی کہ میں کسی بندے سے خرید ایک بندے خرید کے تو میں اسلام آباد لیا ہوں میں آپ چینلز والوں کو دکھاؤں یا اپنی حکومت کو دکھاؤں لیکن یقین جانیے اس میں سے چوکر نکلی ہوئی اس میں سے فائن ڈاٹا نکلا ہوا اس میں سے ہر چیز جو فلور ملوارے جو فلور ملوارے سب سے تھرڈ ریٹ آٹا ہے وہ مارکیٹ میں اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں میں نے تو ٹویٹ بھی کیا تھا ہر فلور ملوارے سے 30,000 to 50,000 روپیہ پارٹ ڈے ڈی ایف سی ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر لے رہے ہیں رشوت کے طور پہ اور وہ کس کو دے رہے ہیں اور یہ آٹا کوئی ڈپٹی کمیشنر کوئی سیکٹری فوڈ کوئی چیز منسٹر کوئی پرائیم منسٹر کوئی منسٹر کوئی منسٹر مجھے کھا کے تو دکھائے جو غریبوں کو ہم کھلا رہے ہیں یہ غلط ہے سچی بات ہے میری پارٹی تعدی جماعت ہے نون لی کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور اس پر یہ قوم کے پیسے کا زیادہ بھی ہے اور لوگ جو تضلیل ہو رہی ہیں